موسیقی 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 جنہیں جس میں زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں ہر پارسی بچے کو تقریباً سات یا آٹھ سال کی عمر کے بعد ایک تقریب جسے نوجت کہتے ہیں میں ایک طرح سے ذرتس مذہب میں شامل کیا جاتا ہے وہ اور انہیں اپنے کپڑے کے اندر صدرہ اور کشتی پہننا ہوتا ہے صدرہ میں تو جیبیں نوجیبیں ہوتی ہیں یعنی خانے ہوتے ہیں جنہیں کشتی سے بندھا جاتا ہے کشتی میں تین گاٹھیں ہوتی ہیں جو اچھی باتیں اچھی سوت اور اچھا عمل کی یاد دلاتی رہتی ہیں ہر پارسی کی مرضی پہ ہے کہ وہ کتنی دفعہ دن میں عبادت کرے عام طور پر یہ عبادت آتش کدا یعنی آگیاری میں کرتے ہیں اور یہ عبادت سورج یا آگ کے سامنے ہوتی ہے یہ جو صدرہ اور کشتی کے بارے میں بات کی ہے میں نے یہ تمام پارسیوں کو تمام زندگی جسم کے ساتھ پہننا ہوتا ہے اور اس کپڑے کو دھو کر کے بھی پہنا جاتا ہے ایک طرح سے یہ کتاب زیر جامع کے طور پر پہنی جاتی ہے یہ خیال غلط ہے کہ پارسی آگ کی پوجا کرتے ہیں درحقیقت آگ ایک علامت ہے جو سچائی اور توانائی کی نماندہ ہے جس کے ذریعے ایک پارسی اہورہ مزدہ کی عبادت کرتا ہے پارسی انتقال کے بعد مرنے والی کی لاش کو خاموشی کے منارے یعنی ٹاور آف سائلنس پر چھوڑ دیتے ہیں جو عام طور پر شہر کے باہر ہوتا ہے ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ختم ہونا قدرتی ہے اور فطرت کے قریب ہے پارسیوں کے عقیدے کے مطابق قیامت کے دن اچھے کام کرنے والے جنت میں جگہ پائیں گے ہندوستان میں پارسیوی آٹھوی صدی میں گجرات کے ساحل پر اتھرے اور مقامی بادشاہ جیدی رانہ نے ان کے سربراہ کو بلایا اور ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا جیدی رانہ نے ان سے کہا کہ ان کا علاقہ دودھ کے بھرے وے گلاس کی طرح ہے اور علاقے میں مسیح جگہ نہیں ہے جس پر پارسی مذہبی رہنما نے کہا کہ وہ دودھ کے گلاس میں گڑ کی طرح ہوں گے جو دودھ کو مٹھا کر دے گا ان مذاکرات کے بعد پارسیوں کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت مل گئی آج کا ایک پروگرام ہم نے اردہ شیر کا وزی کے نام کیا ہے اور جسسد دار پٹیل کے بارے میں کیا ہے جسسد دار پٹیل کراچی کے ایک مشہور و معروف ایسے جس تھے جو تہائی بہدوری کے ساتھ پاکستان میں رہے زندگی بھر انہوں نے حق و انصاف کا ساتھ دیا وہ زیاؤلحق کے مارشل دعا میں جب چیز جسس بننے والے تھے تو انہوں نے زیاؤلحق کے ہاتھوں پر عوض لینا پسند نہیں کیا اور مصطفی ہو کر کے عوام میں شامل ہو گئے وہ ساری زندگی انصاف کی جد و جہد کرتے رہے جسسد دار پٹیل کو بین الاقوامی کوٹ آف جسس میں بلائے گیا جہاں پر وہ نتی رہے اور کراچی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا کراچی سے ہی تعلق رکھنے والے بہت سارے اور پارسی ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں میں ہندو پاکستان کے مشہور و معروف پارسی جناب جمشیج جی جے جے بہوانی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ سترمی صدی میں پیدا ہوئے سترہ سو اٹھاسی میں سترہ سو اٹھاسی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ہندوستان میں بے شمار کام کیے انہوں نے جے جے ہاسپیٹل بنایا انہوں نے کالیج آف آرکیٹیک بنایا اسکول آف آرٹ کھولا لڑکوں کے کئی اسکول بنائے ٹائمز آف انڈیا کا اخبار جو آج بہت مشہور اخبار ہے وہ نکالا بومبے میں اور کئی پارچوں کے ساتھ مل کر کے میوزیم بنایا قہت اور سلاب میں انہوں نے غریب لوگوں کا ساتھ دیا اور ساری زندگی اپنی دولت لوگوں پر خرج کرتے رہے پارچوں کی یہی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کا دنیا میں بہت نام ہوتا ہے اس موقع پر میں ایک اور پارسی بہت مشہور ہیں ان کا نام میں ذکر کرنا چاہوں گا ان کا نام ہے زرناک صدوہ جو مشہور و معروف شیف ہیں اور مسالہ ٹی وی پر بہت دنوں تک پروگرام کرتی رہی ہیں اس طرح سے ابھی بھی میں نے بتایا جمشید مارکر صاحب کے بارے میں جو پاکستان میں فورن سرویس میں کام کرتے رہے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی بہت دنوں تک نماندگی کرتے رہے پارسیوں نے جہاں بھی رہے چاہے وہ کراچی ہو کوئٹا ہو لاہور ہو بومبے ہو یا ہندوستان کے ایسے علاقے ہوں جہاں پر بہت کم آبادی ہے ہمیشہ تجارت میں جل سرس بھی رہی وہ سیاست میں اگر شامل بھی ہوئے تو عوامی بہتری کے لیے شامل ہوئے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے آگے ہم ذکر کریں گے اردشہر کعوز جی کا لیکن آگے ذکر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اردشہر کعوز جی سے ہماری ملاقات اس وقت ہوئی جب اردشہر کعوز جی کراچی کی مختلف امارتوں کے بارے میں جد و جہد کر رہے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ کراچی میں ناجائز بلڈنگیں نہ بنائی جائیں سرکار کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا جائے اور انہوں نے اس سلسلے میں بے شمار مقدمات لڑے وہ ایک بھادو انسان تھے کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور اپنے قلم کے زور پر انہوں نے وہ وہ کام کیے ہیں جو آج بھی ہمیں یاد ہیں وہ علم دوست تھے تعلیم پر بے شمار پیسہ خرچ کرتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی تعلیم پر یا اچھے کاموں میں خرچ کرنے کو اپنا وجہ شہرت نہیں بننے دیا ان کی اس خوبی کی وجہ سے وہ کراچی شہر میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے پارسیوں کے مذہب میں پتہ نہیں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہر پارسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عوام کے لیے پیسہ خرچ کرے اور عوام پر ہی اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہوئے ان کے لیے رفائی ادارے بنائے اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور ایک وقفہ کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور بات کریں گے پارسیوں اور پارسیوں کے مذہب کے بارے میں جو لوگ یہ پروگرام سننا چاہتے ہیں اگر وہ ہمیں اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور پیغام بھیجیں شیر شسید at hotmail.com موسیقی 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 وقت کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم وہ آگئی کہ سفر کے ساتھ تو میرے ساتھ ہیں سمن صدیقی آمیر سمرو اور زیسان ادریش اور ہم بات کر رہے ہیں روستیرین مذہب کے ماننے والے چند افراد کے بارے میں اور پارسیوں کے ان کاموں کے بارے میں ان فلائی کاموں کے بارے میں جو انہوں نے پاکستان اور بھارت میں کی ہیں آمیر صاحب کراچی کے پہلے میر جناب جمشید نصروان جی مہتا صاحب ایک بہت مشروع شخصیت ہیں انہوں نے کراچی میں بہت کام کیا ان کا تعلق پارسی کمیلیٹر سے تھا آپ ذرا کچھ بتائیں ان کے بارے میں جی بہت بہت شکریہ ڈکٹر شیر شاہ مجھے علم آگئی کہیں سفر میں شامل کرنے کا جی بہت دوسرم آیا جمشید نصروان جی مہتا صاحب کراچی کے سب سے پہلے الیکٹڈ میر رہ چکے ہیں جو کے ساتھ جنمری اٹھان سو چھاسی کراچی میں پیدا ہوئے جمشید نصروان جی صاحب نے اپنی دتائی تعلق کراچی میں حاصل کی انجیلی سکول اینڈی جی سنگ کالیج سے اور بزنس ٹریننگ کے لیے یا بزنس مینجمنٹ ٹریننگ کے لیے دیورز کمرشل کالیج بوم بھی چلے گے اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنی فیملی فرم نصروان جی اور کمپنی کو جوائنڈ کیا جمشید صاحب اس وقت سندھ لیجسلیٹیف اسمبلی کے میمبر رہے سکاوٹنگ سادر آف سکاوٹنگ سندھ میں رہے اور فانڈر میمبر آف باوئیس کاؤنٹ موومنٹ انڈیا اینڈ پاکستان دونوں کے رہے ڈیپٹی چیخ کمیشنر آف ڈا جی ایچ کیو اور اس کے آنوری ٹریجر بھی رہ چکے ہیں ان کا مین کام انیس سو اٹھارہ میں اس وقت یہ منظریں آم پر آئے جب نصروان جی مہتا صاحب کراچی میسپل کارپوریشن کے کانسلر الیکٹ ہوئے تقریباً چھ سال وہ اس پوز پر رہے اس کے بعد پریزیڈنٹ آف کارپوریشن بنے اور بارہ سال تک اس پوز پر رہے پھر انیس سو تیس انیس سو چوتیس میں پہلے الیکٹیف میئر آف کراچی بنے اور میکر آف موڈن کراچی یا بابائی کراچی بھی کہلائے آج کل بہت شور ہے کراچی کو اون کرنے کا کراچی کو اون کرنا کسے کہتے ہیں وہ جمشید نصرواندی صاحب کے دور کہ کراچی کو دیکھ لے سندھی میں اونرشپ یا ملکیت کے لیے مالکی کا لفظ یوز ہوتا ہے لائک اگر کسی چیز یا کسی سٹی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا سندھی میں کچھ اس طرح کہتے ہیں اردہ ہنہ جی مالکی کرنواروں کیر کو نے یعنی اس کی دیکھ بھال ریک سے کرنے والا مالک کوئی نہیں اور آج کراچی کو دیکھ کر کچھ یہی کہا جا سکتا ہے جمشید نصرواندی مہتا کراچی کے پہلے الیکٹیف میئر رہی بہت ہی آلہ ذرف والی شخصیت اسی مذہبی اونچ نیچ اور زبان کو بالائیں تاک رکھتے ہوئے انہوں نے کراچی آئیٹس کے لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ اپنا تند بندھند لگا دیا گل حسن کالماتی صاحب اپنی کتاب سندھ جالا فانی کردار میں لکھتے ہیں انیس سو انیس میں جو بنفلنزہ نے پورے کراچی بے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا تو جمشید نصرواندی بیماروں کی فلاو بہبود کے لیے جو کام کیے جا رہے تھے اس کے اندر دن رات جد گئے دن رات کام کرنے میں جد گئے اور ان کی فلاو بہبود کے لیے بہت کام کیا یہ ان کی انسان دوستی کی ایک شاندار مثال بھی ہے کراچی جو کہ صرف ایک گاؤں یا مچھیروں کی بستی تھی اس کو ایک ویل پرانڈ موڈرن سٹی میں بدل کے رکھ دیا جمشید نصرواندی صاحب نے اپنے اس نس سالہ منسپیٹری دور میں بڑی بڑی شہرائیں بنائیں لائفز اور صفائی کا نظام بنایا وارٹر سپلائی کا سسٹم دیا درخت پارٹس بنائے جانوروں کے لیے گھر یا سائبان بنائے گئے اور جانوروں کے لیے پانی پینے کی جگہیں یا کنڈی سسٹم بھی بنایا ٹرانسپورٹ کا ایک سسٹم دیا اور بیماروں کے لیے ویل فیر سینٹر بھی قائم کیا حاکم علوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب جمشید کراچی مسپلٹ میں آئے تھے تب صرف ٹوٹل نو میل روڈ تھی کراچی میں لیکن جب جمشید صاحب نے کراچی مسپلٹی کو چھوڑا تو اس وقت چھہتر مائلز کی شائنی سموٹ روڈز بنا گئے تھے جمشید نظروان جی کی بزنس منیجمنٹ صلاحیت کچھ اس طرح سے کام آیا نظر میں آئی کہ کراچی کی ٹریڈ، کومرس، انشورنس اور بینکنگ سیکٹر کو انہوں نے بہت پروان چڑھایا انپورٹ اور ایکسپورٹ کو بھی انہوں نے پروموٹ کیا اور یہی وجہ تھی کہ اسی سٹیڈیجی کی بدولت کراچی پوری دنیا کی نظر میں آیا اور یہاں کا بینزنس ٹریڈ اور ایجوکیشن نے خوب فروغ پایا حتیٰ کہ آفٹر پارٹیشن کراچی کو کیپٹل آف پاکستان کا درجہ بھی شاید انہی کابشوں کی بدولت ملا انہی سو بیس میں گول بھائی نصروان جی مہتب پارسی میٹرنٹی ہوم کا بنیاد رکھا انہی سو بائس میں ایک ہاؤسنگ سکیم میڈل انکم گروپ کے لیے بنائی گئی جو کہ آج بھی جنشک کورٹرز کے نام سے جانی چاہتی ہے کراچی کی گلیاں اور شارہیں دن میں دو بھار دھلتی تھیں جن کا آج تصور کرنا بھی محال ہے اور ایلین کی وجہ سے کراچی کو ٹینس سٹی ان دہ ایسٹ کا سٹیٹس بھی ملا آٹھ اگست انہی سو باوند کو صرف چھاسہ سال کے عمر میں دہ میکر آف موڈرنٹ کے کراچی اس دنیا فانی سے پوچھ گئے سات جنوری انیس سو اٹھاسی کو پاکستان پوسٹ نے تین روپے کا یادیاری پوسٹ ایٹکٹ کا اجناہ کیا جو آج بھی ہمین اصروان جی تھی فرس ایلیکٹیڈ میئر آف کراچی کی کاوشوں اور جدو جہت کی یاد دلاتا ہے جو موڈرن سٹی برانے کے لیے کی بلکل بہت بہت اچھا بتایا آمی صاحب آپ نے اس سے پہلے میں آپ کے بات دوبارہ آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں میں سمن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کراچی کی ایک اور شخصیتیں بیپسہ صدواجی لیکن اس سے پہلے سمن آپ ذرا سا مجھے بتائیں کہ ماما پارسی سکول کتنا پرانا ہے اس کی کیا کراچی میں کنکیویشن ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر شیرشا تو ماما پارسی سکول ایک بہت پرانا سکول ہے کراچی میں اور یہ آیا تھا انیس سو اٹھارہ میں یعنی اب تو سو سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس پر تھی بننا شروع ہوا تھا اس سے بھی پرانی اس کی ایک چلی تاریخ ہے اس لئے کہ جو پارسی کمیونٹی تھی کراچی میں وہ چاہتے تھے کہ ایک سکول بنے لیکن اتنا فن جمع نہیں ہو پا رہا تھا کہ ایک لڑکیوں کے لئے سکول بن سکے اس وقت لڑکوں کے لئے تو بی وی ای سکول تھا لیکن لڑکیوں کے لئے نہیں تھا اس کے بعد انیس سو اٹھارہ میں لیٹ خان بہادر آدیشر ہومس جی ماما صاحب اور نوروز نسروان جی کچھا جی صاحب اور سیتھ کی دنچو اور ان کی فیملی ان نے مل کے پیسے اکھٹا کیے اور انہیں نے کہا کہ ہم پارسی لڑکیوں کے لئے سکول بنانا چاہیں گے لڑکوں کے لئے تھا لیکن ان کی کمیونٹی کو یہ تھا کہ ہماری لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور آگے پڑھنا چاہیے تو یہ سکول صرف پارسی لڑکیوں کے لئے تھا اچھا شروع میں بہت کم لڑکیاں بہت کم لڑکیوں کے لئے سکول بنانا چاہیے بہت کم لڑکیوں کے لئے سکول بنانا چاہیے لیکن آہستہ آہستہ فیملیز کو خاندانوں کو والدین کو یہ آگاہی ہوئی کہ وہ اپنی بچے کو بھی سکول بھیجیں اور پھر تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے پھر سکول میں ایک ٹائم پہ دو سو لڑکیاں تھی اس وقت صرف پارسی لڑکیوں کا امیشن ہونا کیا جا سکتی اس کے بعد انہیں سو 1944 میں محمد علی جنہ صاحب انہوں نے ان سے گزارش کی کہ اب اسکول میں ہر مذہب کے بچوں کو دعوت دی جائے صحیح کہ یہ خاندانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بی وی ایس میں بھی اور ماما پارسی میں بھی مسلمان بچوں کے داخلے کا انسام کیا تھا سمن اب آپ جو بتائیں مشہور رائٹر کے بارے اچھا بیپسی صدوہ صاحبہ ایک پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں وہ پاکستانی امریکن ہیں اور وہ کراچی میں پیدا ہوئی تھی پارسی پیرنٹس کو اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد وہ لاہور شکت ہوئی تھی اچھا ان کے بارے میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو ان کو پولیو ہو گیا تھا اور پولیو جیسے کیا جانتے ہیں ایس کی بیماری ہے جو پر زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتی ہے تو اس کے بعد وہ لاہور چلی کی وہ کنیٹ کالج میں انہوں نے اپنا بی اے حاصل کیا اور آج کل وہ امریکہ میں رہتی ہیں اچھا وہ ہے ایک رائٹر ہے کتابیں لکھتی ہیں انہوں نے بہت چاری نوولز لکھتی ہیں مگر میں دو نوولز کے بارے میں زیادہ بات کرنا چاہوں گی پہلی ہے اس کا نام ہے اب انفورچنیٹی میں نے یہ کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن اس پروگرام کو پڑھنے کے لئے مجھے اس کتاب کے بارے میں پتا چلا میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو یہ کتاب اس چیز کے بارے میں ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں بچوں کی بہت کم عمر میں بڑے عمر کے آدمیوں سے شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے تو جو پروبلمز ہوتے ہیں اس میں اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا ہے اور کیوں یہ صحیح نہیں ہے یہ کتاب اس چیز کے بارے میں ہے اور دوسری کتاب اس کا نام ہے جس کا نام بعد میں بدل کے کریکنگ انڈیا رکھ دیا گیا وہ پارٹیشن کے بارے میں ہے جو بڑے سخیل کا پارٹیشن ہوا تھا اور وہ کتاب اس طرح سے لکھی گئی ہے کہ یہ بہت ہی ہوتا کتاب ہے یہ آٹھ سال کی بچی کا پرسپیکٹیو ہے پارسی بچی جس کو پولیو تھا اور اس نے پارٹیشن کو اپنے نظریہ میں کس طرح سے دیکھا کہ اس چیز کے بارے میں ایک نوول ہے اور یہ بتانا چکم گئی جو بیپس نے صرف صاحب ہیں ان کو ستارہ امتیاز اور بہت سارے انامات ملے ایک انام ہے اس کو کہتے ہیں جو پارسی کمیونٹی میں ان کے لوگوں کو دیا جاتا ہے اور ستارہ امتیاز جتو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا بہت ہی عالی انام ہے ان کو یہ دو انام دیئے گئے اب وہ ہیوسٹرن میں رہتی ہیں ٹیکسس میں اور وہ اپنی زندگی میں بہت ساری یونیورسٹیز میں پروفیسر رہی چکی ہیں اور نے پڑھایا جیسی یونیورسٹی 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 چلائی یہ ایک بہت ہی زبردست کام کیا ہے اسی طرح سے کراچی کی ایک بہت مشہور لڑکی ہے خاتون ہے ضوئی بکابی وہ ایک پاکستانی گلکارہ ہیں جو کھاریاں پنجاب میں پیدا ہوئی اور بعد میں کراچی میں آگے رہنے رکی ہیں کے بعد انہوں نے نیویار کے ہیمیلٹن کالج میں تعلیم محاصل کی وہ کوک سٹوڈیو سے وابستہ ہیں وہ گانے لکھتی ہیں گاتی ہیں موسیقی بجاتی ہیں اور ایکٹنگ بھی کرتی ہیں اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ کام کرنی ہے کراچی میں اسے طرح سے کراچی میں ایک بہت مشہور پارسی خاتون ہے نادیا مستری یہ فیشن ڈیزائنر ہیں اور آج کے زمانے میں سمن آپ کو پتا ہوگا کہ نادیا کے ڈیزائن کی اوے کپڑے اور ساری چیزیں بہت مشہور ہیں اور بہت ہی زیادہ دیکھی جاتی ہیں اس کے ساتھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بارے ہم دوبارہ حضر ہوں گے علمو آگہی کے پروڑام کے ساتھ موسیقی وقفے کے بعد ہم دوبارہ حضر ہیں اور آمیر میں دوبارہ آپ کے طرف جا رہا ہوں آپ ذرا ہمیں بتائیں کراچی کی بہت مشہور سخصیتی سیٹ جانگیر ہرمس جی جی ڈاکٹر شیش سیٹ جانگیر ہرمس جی کوٹھاری بھی پارسی کمیونٹی کے بہت مشہور سخصیت گزری ہیں 9 نومبر 1850 کو کراچی میں پیدا ہوئے وہ ایک پارسی تاجر اور سوداگر کے ساتھ ساتھ ایک مشہور انسان دوست بہت مشہور سخصیت گزری ہیں ان کی کراچی کے بہت سارے کراچی کے چیریٹیبل اور دوسری اسٹیٹوشن کے پیٹران ٹرسٹی اینڈ پریزینڈ بھی رہے جہاز رانی کے بہت شوکین تھے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت سیہات میں گزرا اور تقریباً 9 یا 11 دفعہ پوری دنیا کا چکر بھی لگا چکے تھے بہت کم وقت کے لیے کراچی میں سٹے رہتا تھا اور اسی وجہ سے کیونکہ ان کو جہاز رانی کا بہت شوکین تھے یہ رپن کلپ کے ممبر رہے ممبر آف ویلنگٹن سپورٹس کلپ آف بومبے اور فاؤنڈنگ ممبر آف دا لائٹ پولو کلپ آف پونہ اور ممبر رہے سکم نیویگیچرز کلپ کے بھی ان کو سونے کا تمغا کیسر ہند میڈل فرس کلاس بھی ملا ہے تو ورلڈ وار ون کے دوران ایک بہت بڑے سٹاف کو اپنے خرچے پر مینٹین کرتے ہوئے ایک سو پچھتر ہزار پاؤنڈ بریٹش ورلڈ وار لون کے لیے جمع کیا ان کو بریٹش ایمپائر کی طرف سے ایک گوڈ سٹیزن کا ایک ریوارڈ ملا جسے نائنٹین ایٹین بردے آنر ایوارڈ کہاتا ہے جس میں نے آفیسر آف دا آرڈر آف دا بریٹش ایمپائر یا او بی ای ایوارڈ ملا نائنٹین ایٹین میں اور پھر کچھ سال کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی ون بڑھتے آنر ایوارڈ ایز ای نائٹ کے طور پر ان کو دیا گیا انہوں نے جہانگیر کوتھاری پریڈ بنایا ہے جی بالکل میں اسی کے بارے میں بتانے جا رہا تھا جو جہانگیر صاحب نے کراچی آئٹس کو ایک تفاہ دیا ہے وہ ہے جہانگیر کوتھاری پریڈ جو انہوں نے انیسو ساتھ میں اپنے ایک بنگلے کو جو کہ کلپٹن ہل پر تھا اس کو ڈیمولش کیا اور انیسو بیس میں اسی جگہ پہ تقریباً تین لاکھ بریٹش انڈینز روپیز میں جہانگیر کوتھاری اینڈ لیڈی لوائٹ پریڈ بنایا جو کراچی کی عوام کے لئے ایک تفاہ ہے جو آج بھی موجود ہیں دوہزار پانچ میں سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کراچی نے اس کے رینویشن کا کام شروع کیا اور اس کو تقریباً دوہزار ساتھ میں پرویز مشرف نے اس کا ارتطاہ کیا اور اس لیڈ جہانگیر کوتھاری پریڈ کے ساتھ ایک اور باغ کا اضافہ یا پاک کا اضافہ کیا جس کا نام باغ ہے ابن پاسم رکھا گیا ہے اور یہ ایک سو تیس اکڑ کے رگبے پر قائم ہے اور کراچی کے ایک بہت بڑے لینڈ مارک کے طور پر جانا جالتا ہے بلکل یہ جہانگیر حرمز جی کی بڑا کام ہے میں پڑھا تھا آمیر آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ بنگلور میں تھے تو ان کی بیوی کی وہاں پر ڈیتھ ہو گیا جہانگیر کوتھاری حال بھی بنوائے تھا وہ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہے اور میرے حال میں کراچی اور بومبے کے پارچیوں کا یہ ایک زبردست کمال ہے اچھا سمن اور آمیر صاحب میں آپ کو کراچی کے بڑی زبردست شخصی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ان کا نام ہے نرگس مابل والا ان کا تعلق کراچی سے ہے جو میسیس انسیوٹ آف ٹیکنوجی میں کونٹم فیزکس اور ایسٹرو فیزس کی پروفیسر ہیں ایسٹرو فیزس علم فلکیات کا وہ شعبہ ہے جس میں سائنسدان فیزکس اور علم کیمیا کے اصولوں کے تحت کانات میں موجود اجزام کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں یہ سائنسدان سورجوں ایک سورج نہیں ہزاروں سورجوں سیاروں کے کشاؤں میں ہونے والی تبدیلیوں کے ماہر ہوتے ہیں نرگس مابل والا وہ پہلی سائنسدان ہیں جنہوں نے مقناطیسی لہروں کا پتہ لگایا جو ایک اہم تریان دریافت تھی جس کے بارے میں البرٹ آئینسٹائن نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا مگر اسے ثابت نہیں کر سکے تھے نرگس مابل والا نے بنیادی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور میسیچیسٹ انسٹیٹ آف ٹیکنالوجی میں فیزکس میں پیش ڈی کیا ان کا کہنا ہے کہ ان کے والدین نے ان کی اور ان کے بہن کی تعلیم پر بہت توجہ دی اور ان کے توجہ کی ویسے والا تعلیم حاصل کر سکیں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں لڑکیوں کو ہر قسم کی تعلیم کی صورت ملنے چاہیے اور تعلیم بھی اچھی ہے جس تعلیم میں سیکھنے والے کو پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے نرگس مابل والا نے انیس سو اکانمے سے مقناطسی لہروں کی دریافت کرنے کی کوشش کرنی شروع کی تھی گیارہ فروری دوہدار سولہ میں دنیا کو اس دریافت کے بارے میں بتایا گیا جس کی موجودتی کی بارے میں آئینسٹائن نے انیس سو پندرہ میں اپنی ریلیٹیویٹی نظریہ زیافت اضافیت میں بتایا تھا اس دریافت کے بعد نرگس مابل والا کو کائنات کو تحقیق کرنے والے سائندانوں میں اہم مقام مل گیا نرگس مابل والا کا دوسرا اہم کام روشنی کے اخراج اور روشنی کے مختلف شکلوں کے بارے میں ہے بلا شبہ نرگس مابل والا کراچی کی پارسی کمیونیٹی اور پاکستان کی ایک عظیم سائندان ہے جن پہ ہم فخر کرتے ہیں انہوں نے دنیا کے مختلف اینورسٹیوں میں بلائے جاتا ہے انہوں نے کئی اوارڈ اور انعامات دیے گئے ہیں آپ کو سمن پتا تھا ان کے بارے میں پسکل پتا تھا بہنوں ہی پہلے ان کے بارے میں ان سے بات آیتی تھی یہ بڑی سائندان ہے اور میں تو بڑی خوش نہیں تھی یہ جانتی کہ ان کا پاکستان سن کا کراچی کے تعلق ہے پسکل کراچی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اطماع اور اس کے بعد وہ امریکہ گئیں اور امریکہ میں جا کر کے انہوں نے مطلب ایم آئی ٹی میں پروفیسر ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے اس طرح سے میں ایک اور کراچی کی مشہور سیسٹیپ کے بارے میں بتاؤں ہرمز جی جنہوں نے کٹرک ہال بنایا ہے اور مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب ہم لوگ نیشنل سیلنٹس فردریشن کے بڑے کارکون ہوتے تھے تو زمانے میں ایک دفعہ ہم لوگ کوئی کونسلسیشن کرنا چاہ رہے تھے تو کراچی میں کوئی ہال میں جگہ نہیں مل رہی تھی تو کٹرک ہالوں نے ہمیں بولا کہ آپ کا سیاسی جلسہ ہے لیکن آپ لوگ کوئی تعلیم ہیں تو آگے کٹرک ہال میں جلسہ کر سکتے ہیں اس طرح سے انہوں نے کٹرک چیمبر بھی بنایا اور یہ ان کا کراچی میں بڑا کنٹریبوشن رہا ہے جس کو کراچی والوں کو نہ صرف یہ کہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ کراچی پہ پارسی کمیونٹی نے کتنے کتنے احسانات کی ہیں بی وی ایس سکول اینیڈی انجیرینگ کالیج آپ کو پتا ہے نادر شاہ ایڈل جی ڈین شاہ کا بنایا ہوا ہے اسی طرح سے ہیڈراباد کے قریب ایک دماغی امراض کا ہسپتال ہے وہ بھی پارسی کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے بنایا ہے اور میں آپ کو بتاؤں سمن کہ کراچی ایڈمنٹری ستھاسویل میں ایک ڈاکٹر ہوتے تھے ڈاکٹر کھمباتا ڈاکٹر کھمباتا ڈاکٹر کھمباتا سرجن تھے ابھی پیشتے دنوں انتقال ہوا ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح سے مریضوں کا علاج کرتے تھے میں سوچتا تھا کہ میں کبھی بیمار پڑھوں تو مجھے ڈاکٹر کھمباتا جیسے ڈاکٹروں سے اور وہ اتنے کوئی ہمبل اور ڈاون تو ایرد آجیز کھمکی لوگ ہو دیں کہ ان سے دوستی رکھے بہت اچھا لگتا ہے ان سے مل کے بہت ہزارت ہے ان کے اندر بلکل بھی آنا اور ایسے کچھ چیزیں ہو دیں اور وہ ہمیشہ اچھے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں اگر بمبے کی تاریخ آپ پڑھیں تو بمبے میں بھی اسی طرح سے بہت سے پارسی آپ کو ملیں گے جنہوں نے سکول کالیج اور لڑکیوں کے سکول خاص طور پر معذور لوگوں کے لیے سکول انہوں نے بنایا ہے آپ کا کیا تجربہ ہے سمرو صاحب اس بارے میں ہاں بہت کل مقصد سیشا میرے خیال سے جو میں نے ماں پارچیوں کو تھوڑا سا جانا ہے تو ات کے اندر ایک مہین چیز جو سب سے بڑی مجردہ رہا ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ بغیر کسی مطلب کے جو اینا وہ دوتی رکھتے ہیں اور بخیر کسی ذات پات کے اور کسی چیز کو بھی خاتم میں نگلاتے ہیں ان کو اگر کچھ کام کرنا ہے تو ان کو ان کے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ پارسی تھا یا ٹریکشن تھا یا مطن تھا یا امیر تھا یا غریب تھا یا لولا تھا یا لڑا تھا یعنی جو بس ان کو کام کرنا ہے ان کو بس ان کے اندر انسان دوتی جانا وہ مجھے لگتا ہے کہ پارسیوں کی ایک جار گفتی جانا وہ ایک تھی جیز کین تھا خود بخود آ جاتی ہے کیا ہے جو ان کے دوبارہ زیادہ موجود ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلتا ہے کہ آج کا یہ پروگرام میں نے اردی شیرکاوز جی اور دارہ پٹیل کے نام کیا ہے اور میں آپ کو اردی شیرکاوز جی کے حوالے سے ایک چھوٹی دکات بتانا چاہوں گا امیر کہ جس زمانے میں میں سبراج میٹنٹری ہسپیٹل کا امیس تھا تو مجھے پہلی دفع ہسپیٹل کا درخت کٹنے والے ہیں لوگ تو اس زمانے میں ایک بلا اچھا سا درخت تھا سبراج میٹنٹری ہسپیٹل میں ہوم میں اور وہ بڑا سا ہیوز پرانا درخت اس کو کچھ لوگ کٹ کر کے وہاں پر ایک میڈیکل سٹور بنانا چاہتے تھے اور اس زمانے کی جو بھی کیمسی تھی وہ اس میں جو عہدہ داران تھے وہ اس بات سے متفق ہو گئے تھے کیونکہ اس زمانے میں کراچی کو لوٹنے کی ایک باز اپتا ترکیب چل رہی تھی اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ کیمسی میں حکمران رہے اور کراچی میں حکمرانی کرتے رہے انہوں نے کراچی کی ہر تاریخی امارت کو برباد کیا پارسیوں کی بلڈنگوں کو تباہ برباد کر دیا اور وہاں پر دکانے کھولنے کی کوشش کی اور مجھے اس سے زیادہ افسوسی بات کا ہے کہ آج تک ان لوگوں نے کراچی کے شہریوں سے معافی نہیں مانگی ہے جبکہ انہیں معافی مانگنی چاہیے تو اردش شیر کعوز جی جو تھے انہوں نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا اور اردش شیر کعوز جی اتنے بہدور انسان تھے کہ ان سے کراچی کا ہر بلڈر ڈرتا تھا ان کو پتا تھا کہ کراچی کسی جگہ پر بھی انہوں نے ایسی بلڈنگ بنانی کی کوشش کی جو کہ ناماکول ہوگی تو اردش شیر کعوز جی فوراں میدان میں اتر آئیں گے تو یہ یہ صورتال تھی ان کی اور آپ کو پتہ ہی ہے آمیر اور سمن کہ کعوز جی ہر ہفتے ڈان اخبار میں کالم لکھتے تھے وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے نہ وہ پیوز پارٹی کی حکومت سے ڈرے نہ وہ نواز شریف صاحب کی حکومت سے ڈرے نہ وہ ایم کیوم سے ڈرے اور نہ وہ نواز شریف سے ڈرے اور نہ وہ پیوز مشرف اور کہنا نامین کا جماعت اسلامی سے ڈرے ان کو جو بات کہنی ہوتی تھی وہ کہتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے یہی بات بڑی دربردست ہوتی ہے اور آج بھی میں بہت سرے پارسیوں کو جانتا ہوں جو کراچی میں بڑی خاموشی کے ساتھ سلائی کام کر رہے ہیں بہت سارے بلڈ بینک بہت سارے ہسپتال میں یہ ڈونیشن دیتے ہیں سن کی جو انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ہے وہاں پر کعوز جی نے بہت پیسے دیئے اسی طرح سے مامہ پارسی سکول میں دیئے اور لیڈی ڈفرین ہسپٹل میں ان کا بڑا کنٹریبیشن رہا ہے کچھ کہیں گی سمنہ جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں فلائی اداروں میں ان کا بہت آگے رول ہوتا ہے اور بتا کے نہیں یہ بہت چپ چاپ پھر ملائی کام کرتے ہیں اور یہ اچھے انسانوں کی یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کیا خیال ہے بلکل بلکل اسی طرح سے سمن میں آپ کو کراچی کے کچھ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں اگر میں بتا سکوں اس وقت تو جیسا کہ میں نے بتایا یہ دھنشا آوری اور ان کے بیٹے بھرام دھنشا آوری یہ لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کراچی میں انہوں نے کئی مارتیں بنائی ہیں آوری ہوتل لیکن دھنشا آوری کا شوق بہت تھا سیلنگ سے اور انہوں نے سیلنگ کے اس میں بہت سارے کام انجام دیئے ہیں آمیر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ بہت بہت سکتے ہیں دکٹر شاہ میں تو ابھی تر دوسی میں ہوں سوڑا سا ہمارے جمشید مسلوان کی میہتی میہتا صاحب کی ایک اچھا سا خیال سا چڑ گیا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے میہر رہ چکے ہیں کراچی پہ جو نے موڈرن کراچی بنیاد دیتا ہے ہمارے بہت سکتے ہیں بنائی ہیں شہرائیں آپ کو یاد ہوگا شاید آپ لوگ آپ سے بڑے جو 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 لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کی شہرائیں دھلگتی تھی وہ بھی انہی کا ہی کام تھا جنشای ساپ کہ جو کراچی کی شہرائیں کو دن میں دو دفعہ بہت سکتے ہیں 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 کراچی سڑکیں بہت سکتے ہیں بلکل اچھا آمیر ایک بات بڑے دلچسپا آپ کو بتاؤں آپ کو مشہر ہسی آتی ہو آج دیفنس آتھورٹی کے سڑکوں کو دیکھ کر کے اور کیڑی کی بنائی سڑکوں کو دیکھ کر کے کہ ساٹھ ستر سال پہلے ان لوگوں نے سوانجی صاحب جیسے لوگوں نے بندر روڈ جس کو ایمیجینہ روڈ کہتے ہیں کتنی چوڑی سڑک ہے اور اس طرح جتنی بھی سڑکیں انہوں نے بنائی ہیں سولجر بردار سے لے کر چوڑی چوڑی سڑکیں آج کے دمانے میں جو ہمارے کیڑی اے اور دیفنس آتھورٹی کے سائنس دان ہیں ان کا میں ہے کہ نہیں لیکن ان کو اس میں اقلی میں اس دمانے میں انہوں نے بنائی تھی دوسری بات یہ کہ ہمارے جو پارسی دوست ہیں وہ کراچی میں درختوں اور جانروں کو بھی بڑی حفاظت کرتے تھے جانروں کے اسپتال کو پیسے دینا درختوں کو کٹنے سے بچانا اس طرح کی بہت سری باتیں وہ کرتے تھے اور یہ ان کا ایک بڑا کمال تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آمیر آپ کی سمبن آمیر اور دیشان اپنوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ ہمیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور لکھیں شیرشاہ سید ایٹ ہوت میل ڈاٹ کام پر بہت بہت شکریہ سن رہو خوشلوں کی ایک پرواز ہے ایک منفرد آواز ہے مجھتا ہوا جو ساز ہے اس کا کوئی ایک راز ہے در سن یہ آواز ہے سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو ہمارے اور آپ کے دل کی آواز ہٹ ایف ایم ونو فائیو موسیقی 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 وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں انہوں آگئیے کے سور کے ساتھ ایف ایم من زیرو فائیو پر اور میرے ساتھ ہیں شیف سبھانی سمن صدیقی آمیر سونگرو اور زیشان ادریس ابھی سمن آپ نے بتایا تھا ماما پارسی سکول کے بارے میں اب ہم کچھ تاثرات سنتے ہیں ماما پارسی سکول کی ایک سابقہ طالبہ کی سوالی تانکیو ڈاکٹر شیر شاہ کہ آپ نے مجھے شو میں شامل کیا اور میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں ماما پارسی کے بارے میں بات کرنے کے لئے کیونکہ میں ادھر آٹھ سال گزارے تھے آمم تو میں ادھر گئی تھی آمم ان 2003 اور پھر میں اپنا او لیولز کیا تھا 2011 میں اور مجھے بھی ریالائیز ہوا ہے کہ مجھے دس سال ہو گئے اپنا او لیول کیے تو ییس ٹائم فلایز میرا ٹائم مہا پارسی میں بہت اچھا گزرا تھا میں بہت کچھ سیکھا بہت اچھے ٹیچرز ملے تھے جن سے بہت کچھ سیکھا آم آلدھو کافی سٹرکنس تھی سکول میں لیکن مجھے ریالائیز ہوتا ہے اب کہ وہ سٹرکنس آم اس نے ہمارے اندر ایک ڈسپلین جو تھا وہ انسٹل کیا تھا اور وہ ابھی تک کام آتا ہے جیسے کہ اگر میں بات کروں تو پنکچوالیٹی ہے کسی چیز ہے جو مہا پارسی نے مرے اندر انسٹل کی ہے اور جب میں ادھر تھی تو پرنسپل جو تھی وہ تھی مس مامالوالا اور پھر جب میں کلاس 11 میں گئی تھی تو پھر پرنسپل چینج ہو گئی تھی مس تمپال وہ آگئی تھی از دونوں بہت انسپریشنل تھی اور آگئی اس پرنسپل چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری میموریز جو میری اسسپریشنل ہے اس سکول سے اپارت فرم اکڈیمکس میں سکول کیا جو سکول کا سکرابل خلاب تھا میں اس کی وائس کیاپٹن تھی اور ہم لوگ بہت زیادہ انٹر سکول ٹورنیمنٹ میں پارٹسپیٹ کرتے تھے اور ہم کافی ٹورنیمنٹ جیتے بھی تھے تو وہ ایک میری بہت اچھی میری اوڈر سے اس کے علاوہ ہمارے سکول میں یرلی ٹیلنٹ شوز ہوتے تھے جن کو بھی اورگنائز کرنے میں پارٹسپیٹ ہوتی تھی اور وہ بھی میری لئے بہت میمریبیل ہے کیونکہ جب میں کلاس فور میں تھی تب ہوا تھا یہ اور جب میں کلاس نائن میں تھی تب یہ ہوا تھا تو وہ بھی میری لئے بہت میمریبیل ایونٹ ہیں اور ابھی 2018 ماما پارسی نے اپنے ہنڈرڈ یارز سیلیبریٹ کیا تھے تو انہوں نے ایک پورا ایک ریونین رکھا تھا تو that was also very great to be a part of to see your school celebrating hundred years so that was a very proud moment and yes I think ماما پارسی جو ہے وہ ایک بہت اچھا سکول ہے اور جس نے اپنا ستاندرد مانتین کیا گا ہے over the years and yes made out their time بہت اچھا گزرا تھا thank you شکریہ مہرہ مرزا اماما پارسی سکول کے روز و شب کے بارے میں بتانے کا اور اب میں درخواست کروں گا سیشان ادریس سے کہ وہ بی وی ایس سکول کے بارے میں کچھ بتانے جی شکریہ راکٹر شیرشا بات کرتے ہیں بی وی ایس کی جس کا پورا نام ہے بائی وی جی سپاری والا ہائی سکول یہ کراچی سن میں ایک نجی سکول ہے اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز ایٹین ففٹی نائن میں کراچی کے پارسی رہائشیوں کے ذریعے پارسی بالکشالہ کے نام سے ہوا پھر جون اٹھارہ سو باسٹ میں سیٹ شاہ پورجی سپاری والا کو سکول کا سیکرٹری مقرر کیا گیا پھر میں اٹھارہ سو ستر میں سیٹ شاہ پورجی سپاری والا نے اپنی اہلیا بائی ویر بائی جی سپاری والا کی یاد میں فریش ریٹ پین کا جو دو منجلہ مکان تھا اس کو کو ایڈوکیشنل سینٹر کے طور پر استعمال کیا گیا اس کے بعد اس کا نام پارسی ویر بائی جی سکول رکھا گیا اوپننگ سیرمینی اس کی 24 سپٹیمبر 1870 کو سندھ میں ہوئی اور اس وقت کے کمیشنر سر ویلیم میر ویدر نے انجام دی یکم اپریل 1918 کو سکول کے لڑکیوں کے حصے کو الگ کر دیا گیا اور امارت کی پہلی منزل پر کام شروع ہو گیا جون 1919 میں لڑکیوں کا سکول ماما پارسی اپنے موجودہ مقام پر منتقل ہو گیا مانجمنٹ کمیٹی اور پنسپل کی کافشوں سے سکول میں ٹیکنیکل کلاسز کا اعتمام کیا گیا اور جون 1946 میں ٹیکنیکل ورکشوپ کی امارت کا آغاز ہوا 1947 تقسیم ہند کے بعد قیاد عظم کے ذریعے پارسی برادری کے ممبر کی ذاتی درخواست پر سکول نے اپنے تمام مسلم اور دوسرے غیر پارسی بچوں کے لیے دروازے گھول لے اور پھر تیس میں 1958 کو سکول نے ستھ سالہ تقریبات کا آغاز کیا 1875 میں پارسی ویر بائی جی سپاری والا سکول بائی ویر بائی جی سپاری والا ہائی سکول میں تبدیل ہو گیا پھر 1877 میں سیٹ شاہ پور جی کو ملکہ وکٹوریا نے تعلیم اور سماجی شعبے میں خدمات کے لیے سرٹیفکٹ آف لائلٹی سے نوازہ 1904 میں موجودہ امارت کی تعمیر کا آغاز ہوا پھر 1906 میں بی وی ایس کی نئی امارت وکٹوریا روڈ پہ منتقل ہو گئی جو آج کل عبداللہ حرون روڈ کے نام سے پہچانی جاتی ہے بی وی ایس کو جویش آرکیٹیکٹ موزس سمیق نے ڈیزائن ہیں ان کی میسیز امراتی امدستور اور ان کے سکول ہاؤسز ہیں سپاری والا سر لانسلنٹ گرہم قائد عظم رزا شاہ پالوی بہت سے قابل ذکر طلبہ یہاں سے گراجوئٹ ہو چکے ان میں سے کچھ ہیں دی فیموس آدیش کعویز جی کولمس تھے سوشل ایکٹویس تھے فلانترپس تھے عرفان عزیز عیسی جو پروفیسر ہیں ایڈ جوجیا انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی بلال مقصود جو انور مقصود کے ساب زادے ہیں انور مقصود لکھتے ہیں اور بلال مقصود خود بہت ہی فیموس بینڈ ہے سٹرنگز ان کے گٹاریز بھی ہیں کبھی گوار ووکلز بھی کرتے ہیں گاتے بھی ہیں ان کے لیے اور انٹرنیشل سٹوڈنس بھی یہاں سے گزر چکے ہیں جن میں سے ایک سوہیل الزرونی ہیں یہ بڑے فیموس امراتی بزنسمن ہیں گنیس ورلڈ ریکرڈ ہولڈر بھی ہیں دوہزار 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 تیم میں فوریس کلیکشن سکول کے کچھ مشہور معروف طالبین میں بتاؤں میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شہیب سبھانی سے کہ وہ اس سکول کی بہت مشہور پرنسپل ہوتی تھی دین و مستری ان کے بارے میں تھوڑی سی بات ہیں ہمارے سامین کو بتائیں بہت شکریہ ڈاکٹر شہیر شہیر کو انکلوٹ کرنے کے لیے آپ کے پروگرام میں اس لیے کہ یہ نہ صرف مجھے لیکن میرے سارے گھر والوں کو بہت عزیز تھی اور اکثر سنڈیز کو یہ ہمارے گھر پہ آیا کرتی تھی دین و مستری پیدا ہوئی انیس سو ستائیس میں حیدرباد سند میں اور اپنا انیشل ایڈوکیشن انہوں نے کراچی میں حاصل کیا پھر یونیورسٹی اوف بومبے سے انہوں نے بیچر آف آرٹس کیا اور کراچی لوٹی ان کو پڑھانے کا بڑا شوق تھا ان کے پردادہ قرمز جی سپاری والا نے اٹھارہ سو انسٹھ میں بی وی ایس پارسی ہائی سکول قائم کیا تھا ان کو انیس سو اکیاون میں آفر ہوا کہ انگلیش پڑھائیں ہمارے سکول میں ان کے والد صاحب خوش نہیں تھے کہ یہ بوئی سکول میں پڑھائیں لیکن کچھ اجازت تہی دی ان کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک پچپن سالہ ٹیچنگ کریئر کا آغاز ہے اور یہ وہاں پڑھاتی رہی انہیں سو اکسٹ میں یہ امریکہ گئی ایک فول برائٹ سکولرشپ پہ ڈپلوما آف ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لئے اور اپنا ڈپلوما حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف اوہائیو میں اور یونیورسٹی آف ٹیکسس آسٹن میں پڑھایا اس وقت پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے جان ایف کینیڈی انہوں نے ایک آوارڈ بھی دیا ان کو وائٹ ہاؤس بلا کے اور گوونر آف ٹیکسس نے ان کو آرنری سیچزنشپ دی ٹیکسس کی اور پھر یہ کراچی لوٹی اور پڑھاتی رہی پھر 1972 میں یہ فائز ہوئی از پرنسپل آف پی وی ایس سکول یہ ایک انہوں نے ایک قائم کی آہ مثال ڈسپلین کی اور بڑی سٹرکٹ ڈسپلین ایرین تھی لیکن ساتھ ساتھ بڑی شفیق بھی تھی یہ اپنے سٹوڈنٹس کو ایکسٹر کلاسز اپنے گھر پہ لیا کرتی تھی جو کہ پلازا میں تھا اور بہت موازہ ان کو پڑھایا کرتی تھی آج ہزاروں بچے ہیں جن کو انہوں نے بہت پختہ فاؤنڈیشن دیا اور سکسیسفلی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور سکسیسفلی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ پرنسپل رہی بتیس سال کے لیے اور دو ہزار چار تک دو ہزار تو میں مجھے یاد ہے کہ ان کو ایک اوارڈ ملا تھا پرائیڈ پرفارمنس اوارڈ جو کہ پرویز مشرف صدر ہوا کرتے تھے اور انہوں نے دیا اس اوارڈ کے لیے ان کو اسلام آباد جانا تھا جو کہ تئیس مارچ کے منقض ہوتی ہے ایک تقریب اس میں اور بے شمار فورسز کے پرسنیل اس کے اندر سینئر پرسنیل ہوا کرتے اس میں تین جنرل تھے جو کہ بی بی ایس کے پڑے ہوئے تھے اور وہ ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتے تھے اپنے ٹیچر کو کھڑے ہو کے اور سڈیوٹ کر کے اور سلامی دے کے لیکن اصول یہ ہوتا ہے آرمی کا کہ اگر ایک سرونگ جنرل کھڑا ہو جائے تو انہیں بھی اصولا کھڑا ہونا چاہیے پڑتا ہے لیکن ایک خاص پرمیشن لی گئی اور ایک خاص انسٹرکشن دیا گیا کہ جس وقت یہ تین جنرلز کھڑے ہوں اور ان کو ٹریبیوٹ دیں اپنے استاد کو تو آپ سب بیٹھے رہیں اس کے بعد یہ کراچی لوٹی اور انہوں نے پھر پارشل ریٹائیمنٹ لیا دوہزار چار میں اس پارشل ریٹائیمنٹ کے پار بھی اپنی خدمات دیتی رہی اور بورڈ پہ رہی مختلف سکولز جس میں ونجیسٹر سکول اور کالیج ہے اور بی وی ای سکول ہے اور دوہزار گیارہ تک یہ پچیاسی سال کی عمر تک اپنی خدمات دیتی نہیں تو بہت شکریہ ڈاکٹر شیشا ان کو انکلوڈ کرنے کے لئے اپنے پروگرام میں بہت شکریہ ڈاکٹر شیب سبحانی آپ نے بڑی تفصیل سے دینوں اسطری کی شخصیت کے بارے بتایا ہم بڑے خوش قسمت ہیں کراچی میں کہ ایک ایسی استاد ہمارے شہر میں موجود تھی کاش کے آج کے پرنسپل اور استاد ان کی پیروی کر سکیں اس موقع پر شیب میں آپ کو ایک کساب کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کراچی کی نرگیس ماول والا کی طرح صحیح مشہور ہیں امریکہ میں ایک ادارہ ہے جارجیا انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یہ ادارہ اٹھارہ سو پچاسی میں بنا تھا اس ادارے میں کام کرنے والے بہت سے لوگوں کو نوبل پرائز مل چکا ہے یہ ادارہ آج کے امریکہ کا ایک بہت مشہور معروف مرکز ہے جہاں پر الیکٹریکل سویل اور کمپیٹر انجنئنگ میں بے شمار ایسے کام عیسیٰ یہ بیویس سکول کے پڑھے ہیں عرفان عزیز عیسیٰ یہاں کے کمپیٹرنگ اور الیکٹریکل انجنئر کے پروفیسر ہیں جو کہ ایک بہت اہم پوسٹ ہے اور یقینی بات ہے ان کی تعلیم و تربیت میں دین و مصری کا بھی بہت ہاتھ رہا ہوگا اور اب پروگرام کے آخر میں سامعین چلتے چلتے میں کچھ اور ایسے لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کراچی اور پاکستان میں رہنے والوں کی زندگی میں کئی رنگ بھرے سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جمی انجنئر صاحب کا جمی انجنئر صاحب کوئٹہ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد کراچی میں رج بس گئے جمی انجنئر پاکستان کے مائناز فنکار ہیں انہوں نے چار سو سے زیادہ پینٹنگ اور دو سو سے زیادہ کیلی گرافک کا کام کیا ہے ان کی شہپاروں کا شہکاروں کی نمائش پاکستان کے علاوہ ماسکو لندن پیریس اور امریکہ کے مختلف شہروں میں ہو چکی ہے وہ ہمارے وقت کے ایک جانے مانے آرٹسٹ ہیں جمی انجنئر صاحب نے پاکستان کے ڈاک کے کچھ ٹکٹ پی ڈیزائن کی ہیں جو پاکستانی ثقافت کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جمی انجنئر صوفی منش انسان ہیں جو پاکستان کے مختلف صوفیوں کے بارے میں بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جمی انجنئر بہت سے فلائی کام مصوف رہتے ہیں اور وہ تعلیمی سرگرمیوں میں سب سے آگے آگے رہتے ہیں ہماری زندگی میں کراچی کی زندگی میں جمی انجنئر صاحب کا بڑا عمل دخل رہا ہے میں اس موقع پر دوبارہ سے ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے پاکستان میڈیکل اسوسیشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر جمشیدوانیہ صاحب جو آنکھوں کے ڈاکٹر تھے اور کراچی میں کئی سالوں تک وہ خدمت کرتے رہے اور انہوں نے کراچی میں اس زمانے میں جب آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں بہت کم ڈاکٹر تھے بڑی خدمات انجام دی اس طرح سے میں ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر برجور انکل سریعہ کا جنہوں نے گارڈن روڈ پر انکل سریعہ نرسنگ ہوم جو کراچی کا پہلا نرسنگ ہوم پارسی کمیونٹی سے رہا ہے جمشت تلاتی ایک بہت نامی گرامی ڈاکٹر رہے ہیں اس طرح سے نرگست تلاتی اور دیناس تلاتی ہمارے شہر کی بڑی مصروف ڈاکٹر رہی ہیں فرینی کعوز جی کو کون نہیں جانتا ہے یہ ہولی فیملی اسپتال میں انہوں نے کافی کام بانو ماما اور بانو ماما کے پاس کراچی کے بے شمار بچے اپنے بچپن میں جا کر کے علاج کرا چکے ہیں اس طرح سے لیڈ ہسپتال میں کام کرنے والے جناب ڈاکٹر فریڈی سیٹنا ایک بہت مشہور معروف گانیکولیجس کراچی کے رہے ہیں جنہوں نے جو ابھی تک لیڈ ہسپتال سامین ہم بڑے خوش خسمت ہیں کہ کراچی میں پارسی آرکیٹیک مہار تعلیم انجینئر بیروکریٹ اور بہت سارے کھلاڑی سائنس دان پارسی کمیونیٹی سے تعلق رکھنے والے کام کرتے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کراچی میں ہمیشہ ایک رنگ رہا ہے مجھے بڑی بڑا افسوس ہے کہ کراچی سے اب یہ لوگ آستہ آستہ چلے جا رہے ہیں اور بہت جل شاید پارسی کمیونیٹی کراچی میں نہ رہے کیونکہ کراچی کی حالات کچھ اس قرآ سے ہوتے جا رہے ہیں آج کا پروگرام ہم نے در تشت مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں کیا اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذہب کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے ان مذہب کے بارے میں جو سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں ان سوالات کے بارے میں بات چیت ہونے چاہیے ابھی وقفے کے دوران مجھ سے پوچھا گیا کہ آخرت کے بارے میں پارسیوں کا کیا خیال ہے تو میں آپ کو بتاؤں سمن کہ پارسیوں کا یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن تمام پارسیوں کی روحوں کو ایک پل سے گزرنا پڑے گا اور یہ پل ان تمام لوگوں کے لیے بہت چوڑا ہو جائے جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کی ہیں اور یہ پل ان لوگ کے لیے بہت باریک ہو جائے گا جنہوں نے دنیا میں برے کام کی ہیں اس کے بعد ہی ان کے عمال کے مطابق ان کو جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا میرا خیال ہے دنیا کے بہت سارے پارسی دنیا کے لوگوں کے لیے اتنے اچھے کام کرتے ہیں کہ وہ تینی طور پر اپنے خدا بہرا مزدہ کے جنت میں جا کے رہ سکیں گے اب ہمارا پروریام ختم ہوتا ہے جو لوگ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہم سے سوال کریں شیرشاہ سید اٹ ہارٹ میل ڈاٹ کام پر اور تمام وہ لوگ جو یہ پروریام سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کراچی کے بارے معلومات حاصل کریں اس مذہب کے بارے معلومات حاصل کریں اور ہمیشہ اپنے دماغ کے روشندان کھڑکیاں کھلی رکھیں تاکہ ان میں علم آگئی کی مزید آگئی ہو اور ترقی کی جانب سفر کر سکے پرحال آج کا یہ پروگرام ایف ایم ون زیرو فائف پر ہم نے پارسی کمیونٹی کے بارے میں کیا اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر شیویر سبحانی جناب ڈاکٹر آمر سومرو ڈاکٹر سمن صدیقی اور ڈاکٹر جیشان ادریس کا جنہوں نے میری معاملت کی ایک بار پھر ملیں گے اگلے ہفتے علم آگئی کے سفر کے ساتھ